امبیسی کے اپائیڈمنٹ کے حوالے سے رشیہ کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں ہم آپ کو فیسیلٹیٹ کر رہے ہیں جو ہمارے تروں اگر آپ ویزا فائلنگ کرواتے ہیں تو ہم آپ کو اس سلسلے میں بھی ایزا ابلائج کر رہے ہیں اس سلسلے میں بھی آپ کو فیسیلٹیٹ کر رہے ہیں اب کرنڈلی اگر ہم دیکھیں تو پریویس جو سسٹم تھا رشیہ امبیسی کا اس میں تو آپ کو اپائیڈمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتے تھی اب آپ کو بی فور سمیشن فائل امبیسی میں آپ کا اپائیڈمنٹ شریہ ہوگا تو آپ انٹرٹین ہو سکتے ہیں اس لئے اگر تو آپ کا انویٹیشن آپ کو پتہ ہے کہ کب تک آپ کا فائنلائز ہو جائے گا یا ایشو ہو جائے گا اس سے پہلے پہلے آپ نے اپنی اپائیڈمنٹ فائنلائز کر لینی ہے اگر آپ کا انویٹیشن آئے ہوئے تو تب آپ سرچوٹ کر رہے ہیں اس کا اپائیڈمنٹ شریہ کو تو پھر آپ کو ارلی اپائیڈمنٹ نہیں ملے گی آپ کو ہو سکتا ہے ون منٹ ٹو منٹ بعد کے پارڈ میں مل رہی ہو اس میں جو آپ کے نمبر آف ڈیز ہوتے ہیں انویڈیشن کے اوپر وہ سارے میس یوز ہو جاتے ہیں اس میں آپ کو ویس لیس ہو جاتے ہیں وہ جتنے بھی آپ کے ہوتے ہیں اس میں یوز لیس ہو جاتے ہیں ڈیز مائنس بیچ میں ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے اگر تو اپنا ویزا پلائی کرنا ہے اگر آپ کو ہرڈر آ رہی ہے اپوائنمنٹ شیڈیول کے بارے میں تو آپ ہم سے گائلن لے سکتے ہیں کنسلٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ارلی اپنا کیس فائلنگ کروانا چاہ رہے ہیں سمیشن کروانا چاہ رہے ہیں اپوائنمنٹ کی کوئی بھی آپ کو ہیلپ پوٹ چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں الوثین گروپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو اس سلسلے میں تمام جو آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے اور فائل سمیشن کے بارے میں رشیہ نم بیسی کی سلسلے میں فیسلیٹ کریں گے ایڈ دین تھنکس آلٹ فر آلی سنر ایفیو ہیو ایفیو ہیو ایفیو ہیو ایفیو ریگارڈنگ سمیشن افرشیہ نم فائل ایفیو ایڈر ایفیو ایڈیل ریکوائیڈ فار ویزا سٹڈی ویزا بزنس ویزا ہیمنٹیرین ویزا بزنس ویزا ممنون سکھل کس ہے ایفیو آپ چیز卜یب شبیر میرے ویزا شکریہ